السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے لاش کا احترام کریں مردے کا احترام کریں دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے موتیں ہو گئی ہیں لگ وقت اسی ہزار سے زیادہ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں کہیں کہیں دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ لاش جو ہے وہ روڈ ہی پڑی ہوئی ہے رشتداروں نے چھوڑ دیا ہے کہیں کہیں پر جگہ کم پڑ گئی انتظامات کم پڑ گئے اس کی وجہ سے لاش جہاں ہے وہیں پڑی ہوئی ہے دفنانے کے لیے یا انتم سنسکار کے لیے جگہ نہیں مل پا رہی ہے حکومتیں پریشان ہو گئی ہے لیکن میرے بھائیو ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک مسلمان بھائی کا حد یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے گزر جائے تو ہم اور آپ اس کے لیے کفن دفن کا احتمام کریں اور اپنی یہاں ایسا ہے اسلام کے اندر کہ دفن کرنا ہے سرابہ سر نمبر اسی آیت نمبر اکتیس اللہ نے اس کو مودی اور قبر تک پہنچا دیا تو اسلام کے اندر ہے کہ مردے کو دفنانا ہے کفن دینا ہے گسل دینا ہے دفنانا ہے کہیں کہیں یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ مردے کو جو مسلم تھا اسلام والا تھا اس کو جلا دیا گیا ہے کیونکہ کچھ قبرستان والوں نے جگہ ہی نہیں دی کیونکہ بچارہ کرونا وائرس سے متاثر ہوا تھا میرے بھائیو بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور جو لوگ بیمار ہیں ہم اور آپ اس سے نفرت نہ کریں کرونا وائرس سے متاثر اسے نفرت نہ کریں ان کی حوصلہ افضائی کریں دنیا سے چلے گئے تو ہم اور آپ نفرت نہ کریں کتنے رشدار لوگ جاننے پہچانے والی لوگ دور چلے جاتے ہیں پھر اسی طرح جنازہ بھی نہیں ہوتا بھئی جس طرح پریشانی میں ہم اور آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں نماز غائبانہ پڑھ لیجئے کچھ لوگ جا کے دفن کر دیں جس طریقے سے ڈاکٹروں نے یہ ایجاد کر لیا ہے کہ پورے احتیاط کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں کرونا وائرس کا علاج کر رہے ہیں اسی طریقے سے پورے احتیاط کے ساتھ اس کو گسل بھی دیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے پورے احتیاط کے ساتھ تاکہ کوئی متاثر نہ ہو دفن بھی کیا جا سکتا ہے اس لئے مسلم مردے کو جلانا صحیح نہیں ہے بلکہ دفنانا چاہیے اب آئیے میں آپ کو ایک عدیس سنانا چاہتا ہوں صحیح ترغی و ترحیب جلل نمبر چار صفحہ نمبر دوسو اکاون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا انت سبحان اکنی کنتو من الظالمین جو سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس کے اندر ہے یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ مابود ورک تو ہی ہے تیری ذات پاک ہے میں تو ظالموں میں سے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوما مسلم دعا بہی فی مرضہی اربعین مرہ فمات فی مرضہی اوطی اجر شہید اگر کوئی چالیس بار بیمار اس کو پڑھتا ہے ہر دن چالیس بار یہ دعا کو لا الہ الا انت سبحان اکنی کنتو من الظالمین تو اسے شہید کا درجہ ملتا ہے اگر وہ اسی بیماری میں مر گیا تو اب سمجھ جائیے چاہے جو بھی بیماری ہو کرونا وائرس ہو جو بھی ہو بیماری ہو تو اسے شہید کا درجہ ملتا ہے اور اگر وہ شفا ہو کے گھر لوٹ آیا صحیح سالم ہو گیا درست ہو گیا بیماری سے اس کو شفا مل گئی درست ہو گیا صحیح ہو گیا تو اس کے تمام گناہ جھڑ گئے اس لئے ہم اور آپ ایسے بہریزوں سے نفرت نہ کریں کسی کے بارے میں سنے تو دعا کرتے رہے گھبرانے کوئی ضرورت نہیں اللہ کی طرف سے جو تھا اللہ ہی بیمار کرتے اللہ ہی شفا دیتے ہیں اس لئے اللہ تعالی سے مانگتے رہے یہ حدیث جو ہے صحیح ترغی و ترہیب کے اندر ہے جلنمبر چار صفحہ نمبر 251 میں یہ حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے صحیح ہے حسندر جی کے بھی ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں مردے کا خیال لکھیں لاش کا خیال لکھیں جہاں تک ہو سکے پوری کوشش کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو زندے اور مردے دونوں کے احترام کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ